السلام علیکم ویڈیو دیکھیں گے ویڈیو اچھی لگے گی تو لائک بھی کر دیشئے گا آج آپ کے لئے میں لائی ہوں جی کچھ نیا ٹاپک آج آپ کو میں کرتی کی کٹنگ بتاؤں گی بلکل ریڈی میٹ سٹائل میں جس طرح سے بچوں کے کرتے آپ بزار سے لیتی ہیں تو وہ تھوڑا ریڈی میٹ کا جو کندے کا اور آم ہول کا جو سائٹ کا اس کا ہوتا ہے نا لکھ وہ تھوڑا چینج ہوتا ہے تو آج ہم کریں گے بلکل ریڈی میٹ سٹائل سے اس کی لینڈ چھو ہے نا اس شرٹ کی وہ میں نے لی ہے سوری ٹوٹل بتا رہی ہوں جی ٹوئنٹی فائیو ہے لیکن اس کو میں ٹوئنٹی فور سے تھوڑا سا کم ہی لوں گی لینڈ میں وہ اوپر سے کٹنگ بھی تھوڑا سا چلی جائے گی اور پھر سٹیچنگ بھی ہو جائے گی فولڈنگ بھی ہو جائے گی ٹوئنٹی فور سے تھوڑا کم آٹومیٹکلی ہو جائے گا ٹھیک ہے جی پچیس سنچ میں نے اس کی لینڈ لے لیا اور میں نے اس کو تقریباً انیس سنچ جو ہے نا ہاں جی یہ دیکھیں ساڑھے نو ہے اس کا مطلب ہے نو اور نو اٹھارہ ہو گئے نا تو یہ میں نے انیس سنچ جو ہے اس کا گھیرہ چوڑا لیا ہے ٹھیک ہے یہ بھی بتا دیا اب اس سائز میں ہم اس کو میں تھوڑا سا آپ کو یہ ایکسپلین کر دوں تیرہ جو ہوتا ہے نا جو بھی سائز ہوتا ہے نا اس سے تھوڑا سا یہ ریڈی میٹ کا تیرہ جو ہوتا ہے تھوڑا بڑا ہوتا ہے آم ہول جو ہوتا ہے وہ تھوڑا لینڈ ہی ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے یوں کر کے گہرا نہیں ہوتا ہے جس طرح سے ہم لو ریگولر کمیز کی کٹنگ کرتے ہیں نا تو آم ہول جو ہوتا ہے وہ ہم اوپر سے یہاں سے اس کی لینڈ کم لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا یوں کر کے لیکی آتے ہیں لیکن ریڈی میٹ میں اس طرح نہیں ہوتا ہے ریڈی میٹ میں آمول تھوڑا لمبا ہوتا ہے اور سائیڈ بلکل سیدھی ہوتی ہے ٹھیک ہے میں اسی طرح سے کٹنگ کر رہا ہوں چلے میں آپ کو بتاؤں میں نے تیرہ کتنا لینا ہے تیرہ کا نشان لگاؤں گی میں چھے انچ پر اور آرمول کا نشان لگاؤں گی میں سوا چھے انچ پر ٹھیک ہے جی لیند تھی اب اس کو ہم نے شیف دینا ہے شیف دینے سے پہلے ہم نے یہاں سے اس کا چیسٹ کا سائز لینا ہے چیسٹ کا سائز جو ہے وہ آپ نے بلکل ایکوریٹ لینا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے ریڈی میٹ کا جو اصل مین جو ہوتا ہے وہ اس کا چیسٹ سائز ہوتا ہے جو بھی آپ کے بچے کا چیسٹ سائز ہے جو بھی آپ اس کو کمیز پہن آ رہی ہیں یا جو بھی وہ کرتی پہن رہی ہیں تو اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ بلکل آپ نے یہاں نشان لگا لینا ہے کہ وہ کتنا ہوتا ہے اب میں جو لگاؤں گی نا وہ ہے جی تھوڑا سا آٹھ سے تھوڑا سا کم ہے یہ دیکھیں اب آپ کو خود ہی پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس مارجن کتنا بچا یہ ہم نے چیسٹ کا نشان لگا لیا اب آپ دیکھیں میں نے بلکل یہاں تک جو ہے نا بلکل سٹریٹ لائن ہے تقریبا میرا ذرا سا بھی میں نے اس کو گول نہیں کیا ہے بلکل سٹریٹ سیدھی سیدھی لاکہ نا جب ہمارا یہاں آمول کا نشان آنے لگا تو اس سے ہم نے تھوڑا سا اس کو ٹرن کر دیا بس یہ ہی اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں آمول تھوڑا لمبا ضرور ہو جاتا ہے لیکن اس کو بلکل آپ نے سیدھا سیدھا رکھنا ہے اب آگیا اس کا یہاں سے اوپر سے تیرے گا تیرہ ان کا تھوڑا ترچہ ہوتا ہے اس طرح سے اچھا خاصہ آپ ترچہ رکھیں گے تو ہی وہ لکھ آئے گا جو آپ ریڈی میٹ کا چاہ رہی ہیں اس کے بعد آگیا یہ والا حصہ اب یہاں سے یہ آمول سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے میں بارہ انچ کے اوپر ایک نشان لگا رہی ہوں ٹھیک ہے اب یہ والا جو میں نے نشان اوپر سے چیسٹ کا لگایا تھا اس نشان کو میں ہلکا سا ٹیڑا رکھے ہوں تو اس نشان کے ساتھ ملا دوں گی بس یہ ہمارا چاک کا نشان آگیا یہ ہمارے چاک بن جائیں گے اور یہ ہماری سائٹ کی کٹنگ کا نشان آگیا تو چلے میں آپ کو کٹنگ کر کے بتاؤں ریڈی میٹ سٹائل میں جو اندر سلائی جائے گی وہ بلکل اتنی سی ہی جائے گی ٹھیک ہے جی بہت زیادہ اندر والی سائٹ پر کپڑا نہیں جائے گا ورنہ وہ پھر لکل تو آئے گئی نہیں تو جب آپ نے چیسٹ کا سائز لینا ہے تو اس میں ہاف انچو ہے وہ پہلے ہی زیادہ کر لیں تاکہ آپ کا جو ہاف انچی سلائی میں جائے گا بس اتنا سا تو وہ پھر آپ کو ایزی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں زیادہ مارجن نہیں ہوتا ہے سلائی کا اس طرح سے اور گھیرہ جو ہے اس کا میں ہلکا سا بلکل اتنا سا ایک انچ کے گیپ سے تھوڑا سا شیئر دے دوں گی بس اتنا سا ٹھیک ہے جی یہ ہو گئی اس کی کٹنگ بیک سائٹ کی اب اگر آپ نے کچھ بھی اس کے اوپر کرنا ہے کوئی برک کرنا ہے کوئی بھی چیز ہے وہ کر لیں ورنہ ادر وائز اس کی فرنٹ والی کٹنگ ہم کر لیں گے پھر میں نے اس کی فرنٹ سائٹ پہ جو ہے نا وہ امبائیڈری کروائی ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے نیکی اوپر اب سینٹر میں پلیکٹ بنا دوں گی تو یہ پھر اس طرح جب بھی اس کو سٹیچ کریں گے نا تو یہ بڑا خوبصورت سا بلکل ریڈی میر سٹائل کا جو ہے نا یہ لک دے گا آم ہول آپ کو نظر آ رہا ہے جب آپ اس کو سلائی لگائیں گی اب ہم نے اس کی فرنٹ کی چلے میں آپ کو پہلے کٹنگ بتا دوں کہ وہ ہم نے کتنی کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے پھر ہم بعد میں دکھاتے ہیں آپ کو اس کو سٹیچ کیا ہوا بھی بس جہاں سے ہم پہلے سیدھا لے کر آئے تھے نا وہاں سے ہی ہم نے اس کو اب تھوڑا سا شیپ دے دیا ٹھیک ہے بلکل سیدھا لے کر آئے تھے نا لیکن اب تھوڑا سا ایک انچ کے گیپ سے ہلکا ہلکا سا اس کو شیپ دے دیں گے یہاں سے بس یہ ہو گیا اس کا فرنٹ کا اب اس کی سلیف کی کٹنگ کیسے کرنی ہے وہ بتا دوں سلیف کے اوپر بھی میں نے ایک ایک جو ہے نا یہ لیف جو ہے اس طرح کا ڈلوایا ہے اور جب میں نے اس کو ایم بائیڈری کے لیے اس طرح دیا تھا تو ہلکا سا میں نے نا شیپ دے دیا تھا یہاں سے بلکل تاکہ یہ پتا چل جائے اس کو کہ یہ اوپر والی سائیڈ یہ ہے اور وہ ایک سائیڈ پر ہی دونوں ڈالے کہیں وہ یہ کدھر نہ لے آئی یہ کدھر نہ لے آئی نا تو اس طرح میں نے ہلکا سا شیپ دے دیا تھا بازو جو ہیں لیند تھا آپ نے اپنے بچے کے حساب سے ہی لینی ہے لیکن میں نے لی ہے جی تیرہ انچ ہلکا سا سیدھا کر لو اگ اور اس کا میں نے لیند جو اس طرح لی ہے وہ میں نے سات انچ لی ہے ٹھیک ہے جی ساڑھے چھینچ آپ کو پتا ہے ہم نے اس کا عام ہول کا لیند لیا تھا تو سات انچ ہمارا یہ ہو گیا اس میں سلائی بھی چلی جائے گی ریڈی میر سٹائل میں جو بازو ہوتا ہے نا اس کی گہرائی زیادہ ہوتی ہے تقریبا اس کی میں رکھوں گی ساڑھے تین انچ ٹھیک ہے اس میں تھوڑی سی گہرائی زیادہ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں سے اسی شیو میں ہم نے بلکل کنارے پہ جب لے کر جانا ہے تو یوں بلکل آپ نے یوں سیدھا نہیں لے کے جانا ہے ہلکا سا یہاں سے پھر ٹرن کر کے یوں آنا ہے اپنے ہاتھ کو یوں شیو دیں اس طرح سے تو ہی آپ اس طرح سے اس کو کٹنگ کر سکتی میں آپ کو سارا یہ دکھاتی ہوں کتنا ہے یہ والا یہ تقریباً ساڑھے تین ہے اس سے ایک انچ اوپر سے اگر میں دیکھوں تو وہ تین ہے اس سے ایک انچ اوپر سے میں دیکھوں تو وہ ڈیڑھ ہے یہ آپ کاؤنٹ کر لیں ساڑھے تین ہے پھر ایک انچ اوپر سے اگر دیکھوں گی یہ دیکھیں یہ ایک انچ اوپر ہے تو یہاں سے یہ تقریباً تین ہے پھر اس سے اگر ایک انچ اوپر سے دیکھوں گی یہ دیکھیں تو یہ تقریباً ڈیڑھ انچ ہے پھر آہستہ ایسا آپ کو آگے سے تو بھی بلکل سمجھ آ جائے گی اس کے بعد ایک انچ رہ گیا ہے اس کے بعد یہاں سے ایک انچ کے حساب سے دیکھوں گی تو ایک انچ رہ گیا ہے ساڑھے تین تین ڈیڑھ ایک اس کو آپ نشان لگا لیں گی تو ایزی لی آپ کی کٹنگ ہو جائے گی پھر یہاں سے ہم ہلکا سا اس کو شیر دے دیں گے بس تو یہ ہو گیا ہمارا بلکل ریڈی میں سٹائل کا آم ہول اب اس کو میں کمیز پہ رکھ کے دکھاؤں اب یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہے اور جب یہ اس کو لگے گا نا یوں کر کے تو یہ بلکل آپ کو وہی لک نظر آئے گا وہی شیر نظر آئے گا اس طرح سے آپ نے گہری کٹنگ جب بازو کی کرنی ہے آم ہول کو تھوڑا لمبا رکھنا ہے تو بلکل ریڈی میں سٹائل میں ہی ڈریس بنے گا تو سٹچ کیا ہوا دکھاتی ہوں پھر آپ کو صحیح سمجھ جائے گی ہمارا ریڈی میں سٹائل کرتا سٹچنگ کے بعد دیکھیں اس کا لک ٹھیک ہے اب سلیو کا اندر سے جو ہم نے گہرا تھوڑا سا کیا تھا وہ پہننے کے بعد وہ بھی فٹنگ بھی آ جائے گا تھوڑا سا سلیو کے آگے میں نے اس طرح کی تھوڑی سی ڈیزائننگ کر دی ہے کپڑے کی ہی یہ والی آج کل کافی ان کا فیشن ہے اس طرح سے میں نے یہ لمبی سٹریپ بنا لی تھی اس طرح سے اور پھر اس کو دو دو انچ میں اس طرح کاٹ کے تو اس طرح سٹریپ کے آگے لگا دیا ہے اور یہ میں نے اوپن تھوڑا سا اوپر سے نیک چھوڑا ہے اندر بٹن لگا دیئے ہیں راؤنڈ نیک کے اوپر پائپنگ کر دی ہے تو یہ آور آل آپ دیکھیں بلکل ریڈی میٹ سٹائل میں بن گیا ہے آپ لوگ اگر امبرڈری نہیں کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس طرح سے کریں موٹیو لگا لیں کوئی بھی موٹیو لگا سکتے نیک کے اٹھ گل اور اگر ہاتھ کی کسی کو آتی ہے تو وہ کوئی فلاور سا بنا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اس سے ڈیزائننگ ہو سکتی ہے پلین ٹریس کے اوپر تو بچوں کے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ریڈی میٹ سٹائل میں ہی بلکل اس طرح سے جو آپ کا لک بھی آپ چاہ رہی ہیں کہ اس طرح کا ریڈی میٹ ہی لگے تو اس کے لئے تھوڑے سی کارٹن جو ہے وہ اچھے والی لے لیں وہ زیادہ ڈھلکتی ہوئی جو لون ہوتی ہے مطلب آپ کہیں وہ اس کے لئے زیادہ اچھی نہیں رہتی اب یہ کارٹن ہے نا یہ دیکھیں تو اس کا لک جو ہے نا یہ بلکل ریڈی میٹ والا لگے گا تو چلیں امید ہے آپ کا آج کے ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ